اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خوش باش ہوں گے تو آج ہی ہماری یہ ویڈیو ہے ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرکٹر چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی نہ کسی سکنڈل کی زد میں آئی جاتا ہے اس سے آج تک کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکا پھر چاہے وہ وسیم اکرم ہو ہماری شوئے بختر ہو امر اکمل ہو اماد وسیم ہو یا پھر ہمارے کپتان بابر آزم ہو ویسے تو یہ معاملہ ایک نیجی معاملہ ہے کسی بھی بندے کو اگر نہیں پہنچتا کہ اس قبر بات کرے لیکن اگر آپ ایک سلیبرٹی ہو ایک پبلک فگر ہو اور بات میڈیا میں آجے آپ کا سکنڈل میڈیا میں آجے تو پھر یہ نیجی معاملہ ایک نیجی معاملہ نہیں رہتا یہ ایک پبلک مٹر بن جاتا ہے خیر بات کا آغاز آج سے تین روز قبل ہوتا ہے جب ایک حامزہ نامی خاتون لاہور پریس کلب میں آتی ہے اور ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے اور اس پریس کانفرنس میں وہ اطراف کرتی ہے کہ میرا اور کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا پچھلے دس سال سے افیر ہے مگر اب بابر متشادی کرنے سے انکار کر رہا ہے اس خاتون کے مطابق یہ اور بابر آزم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے جہاں ان کی محبت ہو گئی اور جب ان دونوں نے اس کے متعلق اپنے گھر والوں سے بات کی تو دونوں کے گھر والوں نے انکار کر دیا اس انکار پر اس خاتون کا کہنا تھا کہ اس انکار پر میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بابر آزم کے پاس آگئی اور بابر آزم نے اسے لاہور کے ایک علاقے فردوس مارکٹ میں موڈل کلونی میں کرائے کے گھر پر رکھا پوچھا جانے پر اس خاتون نے بتایا کہ میں نے کئی بار بابر آزم سے بولا تھا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں مگر وہ ہر بار کوئی نے کوئی بہانہ کر کے ٹھال دیتا اس خاتون کے مطابق یہ جوب کرتی تھی اور اس نے بابر آزم کو کرکٹر بنایا جیسا کہ کہیں بھی جانا ہو کوئی بھی چیز خرید نہیں ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے پیسے یا کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ یہ خاتون پورا کرتی تھی یہ ایک پالر میں جوب کرتی تھی اور سارے پیسوں کے معاملات یہ دیکھتی تھی مگر جب بابر آزم کا قومی کرکٹ ٹیم میں سیلیکشن ہو گیا تب بابر نے اس خاتون سے کہا کہ تم اپنے والدین سے سلا کر لو کیونکہ مجھے اب دوسرے ممالک میں دوسرے شہروں میں کئی روز کے لیے جانا پڑتا ہے لہٰذا میں بھی بڑے پریشان رہتا ہوں کہ تم پیچھے اکیلی ہو تم لہٰذا اپنے والدین سے سلا کر لو اور بابر آزم کے کہنے پر ہی میں نے سلا کر لی اور اب اس کا جب رویہ بدلتا میں نے دیکھا تو میں نے اس کے متعلقے سے سوال کیا جس سے اس نے صاف مجھ سے انکار کر دیا کہ میں اب تم سے شادی نہیں کر سکتا اس خاتون کا اس پریس کانفرنس میں ہی کہنا تھا کہ اس نے بابر آزم پر ایفیار بھی کٹوائی جس پر اس نے اسے جان کی دھمکی بھی دی اور یہ معاملہ لے کر وہ پی سی بی میں بھی گئی لیکن پی سی بی ایک ادارہ ہے اور وہ کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تو اس کو وہاں سے بھی یہی جواب ملا مگر یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے اس خاتون کے مطابقی ہے اس خاتون نے ہی اطراف کیا ہے اور اس خاتون نے ہی یہ ساری بات کہی ہے مگر بابر آزم نے اس پورے واقعے کے متعلق چپ سادی ہوئی ہے اور کوئی ایک لحظ بھی اس کے متعلق نہیں کہا نہ ان باتوں کا اطراف کیا ہے نہ ہی تردیب کی ہے تو دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو تو کلک کریں تینک یو اللہ حافظ